بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ حدیث میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اللہ والوں نے تین دن سے کم میں قرآن کیسے ختم کیا دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت حضور قلبی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے ہونی چاہیے اور اس انداز میں تلاوت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کے پیغام پہ غور بھی کر رہے ہیں ہوں سمجھ بھی رہے ہیں ہوں لیکن یہ اس بات سے مانع نہیں ہے کہ ہم تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کریں اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے الفاظ کو اچھے انداز میں ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا مطلب اس پر ہمیشگی برتنا ہے لیکن اگر افضل اوقات مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ اور افضل جگہیں مثال کے طور پر مکہ جس میں باہر کے لوگ داخل ہوں تو افضل اوقات میں یا افضل جگہوں میں زمان و مکان کی فدیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں قرآن کے الفاظ کاٹ کاٹ کر بولے جائیں جیسا کہ برسغیر ہندوستان پاکستان کے کچھ حفاظ کرتے ہیں کہ تراویح ختم کرنے کے چکر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ لیکن یعلمون تعلمون کی علاوہ اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کے ساتھ واقعی مذاق ہے لیکن حروف کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ذمان و مکان کی فضیلت کو سامنے میں رکھتے ہوئے ایک دن میں قرآن ختم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین